بارہ مولا سے ممبر اف پارلیمنٹ انجینئر رشید کی زمانت کو لے کر آج پٹیالہ ہاؤس کوٹ اپنا فیصلہ چار بجے سنائے گا حالانکہ یہ فیصلہ صبح میں لسٹ ہوا تھا لیکن اس کے بعد وقت بدل دیا گیا اور چار بجے کے لیے یہ معاملہ لسٹ کر دیا گیا ہے دراصل انجینئر عبدالرشید ٹیرر فنڈنگ معاملے میں جو دوہزار سولہ کا ایک معاملہ ہے جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں جس میں لشکر طیبہ حافظ سعید جیسے لوگوں کا نام شامل ہے اس معاملے میں ان کا ظہر وٹالی ایک وزیسمن ہے ان کے تفتیش کے وقت ان کا نام سامنے آیا تھا اور اس نام کے تحت ان کو پچھلے پانس سال پہلے یعنی کہ دوہزار انیس کے قریب ان کو گرفتار کیا گیا تھا دوہزار بیس سے وہ لگتار دلی کی تہار جیل میں ہیں پٹیالہ ہاؤس کوٹ چار بجے فیصلہ سنائے گا انیئے نے پچھلی تاریخ پر جب ڈیٹ لگی تھی اس وقت انیئے نے یہ کہتے ہوئے ان کی زمانت کا بیروت کیا تھا اس کو اپوز کیا تھا کہ انجینئر ربطور رشید کو اگر زمانت دی گئی تو وہ گواہوں کو متاثر کر سکتے ہیں انہیں پربھاوت کر سکتے ہیں جبکہ انجینئر رشید کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ جمہور کشمیر میں اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں اور اسمبلی الیکشنز میں جو جمہوریت کا سب سے اہم رول اور اصول ہے وہ یہ ہے کہ سبھی کو برابر کا موقع ملنا چاہیے سبھی کو برابر کا حق ملنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اپنی کمپین کریں کس طریقے سے اپنی انتخابی تشہیر کریں تو یہ ان کو حق ضرور ملنا چاہیے بلکل ویسے ہی جیسے دہلی کے وزیر آلہ اروند کیج ریوال کو تیز دنوں کے لیے پیرول دیا گیا تھا ویسے ہی انجینئر عبد الرشید کو پیرول دی جائے حالانکہ آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے جب ان کی عبوری زمانت اور حل برداری کا معاملہ سامنے آیا تھا تب بھی نائیے کی طرف سے پہلے شروع میں ویروت کیا گیا تھا پوسٹ کیا گیا تھا اور بعد میں ان کو کلنچٹ دے دی گئی تھی کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے وقت بر جب ان کو نائیے اپنی تمام سیکورٹی وہ جوہات کے ساتھ جب ان کو حل برداری کرائے گا تب وہ حل برداری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کی حل برداری ہوئی تھی حالانکہ انجینئر رشید وہ کافی اہم شخص ہیں جمہو کشمیر کی سیاست کے لیے کیونکہ پہلی بار انہوں نے جمہو کشمیر کے سابق وزیرعالہ عمر عبداللہ جو نیشنل کانفرنس کے نائیب صدر بھی ہیں ان کو دو لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے ہر آیا خود انہوں نے تقریباً ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے اور اس کے بعد جمہو کشمیر کی سیاست میں ایک الگ طریقے کی تحریک ایک الگ طریقے کا زلزلہ دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی جو پارٹی ہے عوامی اتحاد پارٹی اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلی الیکشن لڑے گی اسمبلی الیکشن میں ابھی عوامی اتحاد پارٹی نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر رکھا ہے لیکن اگر انجینئر رشید کو جو یہ زمانت کی درخواست ہے جس میں ان کو زمانت دینے کے لیے کہا گیا ہے اور دلیل دی گئی ہے کہ انہیں انتخابات کے لیے زمانت دی جائے اور برابر یعنی یقصہ مواقع جو ہیں جو ایک پل اپورچنیٹی ہے وہ ملنا چاہیے اگر ان کو زمانت ملتی ہے تو ان کی پارٹی کو بڑا بوسٹ ملے گا لیکن آج فیصلہ اس معاملے کو لے کر جو این آئی اے کی اسپیشل کوٹ ہے پٹیالا ہاؤس وہ چار بجے اس معاملے میں فیصلہ سنائے گی اب بڑا سوال یہ ہے کہ انجینئر رشید کو زمانت ملے گی یا ان کو زمانت نہیں ملے گی یہی سب سے بڑا سوال ہے اور اس کو لے کر چار بجے فیصلہ آئے گا خورم شہزاد نیوز ایٹین دلی